برطانوی راج میں قائم ہونے والے گورا قبرستان میں کئی خاموش داستانیں دفن ہیں قبرستان کا قیام کیسے ہوا؟ اس میں سب سے پہلی قبر کس کی ہے؟ اور کتنی پرانی ہے؟ یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر اکثر بحث ہوتی رہی ہے قبرستان میں درد مندوں کی مسیحہ ڈاکٹر روت فاؤ اور پرنٹ میڈیا کے ممتاز ایڈیٹر انیل دتا سمیت بیشتر عظیم شخصیات دفن ہیں جن کا کردار و خدمات اور حاضر کی تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس قبرستان میں اٹھاون قبریں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں تاریخ اب تک خاموش ہے یہ قبریں باقی قبروں سے الگ دو کتار میں موجود ہیں جن میں ہر قبر پر مدفون شخص کا نام، عمر اور وفاق کی تاریخ درج ہے دوسری جنگ عظیم سے پہلے پولنڈ کے تیس ہزار شہری وہاں سے ہجرت کر کے کراچی آئے تھے ان دنوں برے صغیر پر برطانوی راج تھا برطانوی سرکار نے ان مہاجرین کو کراچی میں پناہ دی اور ان کو کنٹورمنٹ جسے اس وقت ملیر چھاؤنی کہا جاتا ہے میں ٹھہرایا گیا کہا جاتا ہے کہ 1949 سے 1942 کے دوران کراچی میں ایسی وبا پھیلی جس میں سینکڑوں افراد نے اپنی جانیں گوائیں ان میں پولنڈ کے 58 شہری بھی شامل تھے اور ان کو گورا قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا 2005 تک یہ لوگ اپنے وطن کے لیے بھی نامعلوم رہے تاہم 2005 میں پولنڈ کے سفیر نے ان کو اپنا شہری تسلیم کرتے ہوئے ان کی یاد میں قبرستان کے اندر یادگار قائم کی جس پر ان کے نام بھی درج ہیں لیکن یہ لوگ یہاں پر کیوں اور کس کے کہنے پر آئے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی حجرت کا سبب کیا تھا کیا یہ لوگ سوفیٹ یونین اور سٹالن کے باغی تھے یا پھر جنگ کے خوف سے جان بچا کر یہاں آئے تھے برطانوی راج نے انہیں پناہ کیوں دی اس کے بارے میں ٹیم سوچ نے محقق و تاریخ دان اختر بلوچ سے بات کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اب تو تقریباً یہ دو سو سال پرانا قبرستان ہو گیا اور اس میں مختلف مسیح امائدین ہیں ان کی بھی قبریں ہیں اور نوابہ بولپور کی ایک مسیح جو مسیح تھی ان کی بھی قبریان پر موجود ہے تو اسی طرح یہ جو پولنڈ کے اٹھاون تقریباً جو ہے شہریوں کی قبریں بھی اس میں ایک محسوس آتا بنایا گیا اس میں موجود ہیں لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہاں سے کیوں ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے کیا وہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے کوئی اس طرح کے نامسائد آلات تھے یا پولنڈ پر چونکہ روس کا اثر و نفوذ بڑھ گیا تھا اس کی وجہ سے لیکن اس حوالے سے ابھی تک تاریخ کاموش ہے اور خود پولنڈ کے صفارت خانے نے وہاں پر ایک دستاویز بھی آویزہ کیے پتھر پر لکھی ہوئی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تقریباً تیس ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ اجرت کر کے یہاں آئے تھے لیکن کیوں آئے تھے کیا سباب تھے اس کی کوئی وضاعت نہیں ہے پولنڈ کا صفارت خانہ گورا قبرستان میں متفون اپنے شہریوں کی قبروں کی دیکھ پال کے حوالے سے قبرستان کی انتظامیہ سے رابطے میں رہتا ہے اور انہیں سالانہ گرانٹ بھی دیتا ہے پولنڈ کی کافی ساری قبریں ہمارے درمیان ہیں اور وہ سال کا بیس بائیس دار بھی دو تین سال سے پے کر رہے ہیں ہم ان کی دیکھ بال کرتے ہیں سفائی سترائی کرتے ہیں بورا قبرستان تھا غیر ملکی قبرستان تھا جب وہ چلے گئے یہاں سے تو پھر یہ پاکستانی پر انڈ ہو گئے اتنی پرانی قبریں تھیں کہ کم سکم ڈائیسو تین سو سال تو ان کی اگلی پچھلی ساری نزلیں ختم ہو چکے وہ نے ایک ڈیزائن بنایا ہوا ہے اور کو مصرم مختلف نہیں ہے ڈیزائن اپنا انہوں نے ون سٹیپ میں بنا لی لوگوں نے یہ دو دو تین سٹیپ میں بنا لی